السلام علیکم کچنویت کی رن میں آپ کو خوش آمدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریہ سے رکھے آج ہی ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار زبرزدی ریسپی شیئر کر رہے ہیں ساکی کیونکہ سردیوں کی سگاہت ہے جے تو چلتے ہیں ساک کو بنانا شروع کرتے ہیں ساک کو میں نے کٹ کے اچھے سے دھوکے ککر میں ڈال کے رکھا دیا پکنے کے لئے اور اس میں دو ہری مرچیں دیکھیں اس کو ہم نے ساری چیزیں ڈال کے پانچ منٹ پکا لیا ہے جو دیکھیں اس کا جو پانی ہے نا وہ سارا اوپر آگیا ہے اور ساگ نیچے چلا گیا ہے اب یہ اوپر نہیں آئے گا ساگ اگر شروع میں ہم اس کو پریشر کو کر لگا دیتے ہیں تو ساگ سارا اوپر آ جانا تھا تو وہ پھر سیٹی پریشر کی بند ہو جاتی ہے پھر مسئلہ بنتا ہے پہلے میں نے ایک دفعہ اس کو بنا کر چیک کی ہے پھر آپ کے ساتھ یہ ریسپی میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے سانی کے لئے تاکہ جن لوگوں کے پاس ٹائم کام ہے اور ساگ اسے وجہ سے نہیں بنا سکتے تو وہ سانی کے ساتھ ساگ تیار کر لیں پریشر کوکر میں اب اس وقت میں اس میں ایک چمچ جو ہے نا نا مک ایڈ کر دوں گی بالکل یہ نیچے اب اوپر نہیں آئے گا اب ہم اس کو پانچ منٹ پکا کے اس کا فلیم جو ہے اس کا میں آپ کو بتا دی وہ ہم نے میڈیم رکھا ہویا ہے جا ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو نہیں پکانا تو اب اس کو پریشر لگا رہیتے ہیں اس کا اب ڈکن باندھ کر دی ہے اور یہ اوپر رہ رہ رہیتے ہیں اس کو اب پریشر لگا دی ہے پھر جا ساگ گرم ہے تو جلدی اس کو جو ہے نا سیٹی بھیجنا شروع ہو جائے گی ہم نے اس کو رکھنا ہے پچیس سے تیس منٹ رکھنا ہے دیکھیں اس کو تیس سے پینتیس منٹ ہو جاتے ہیں پریشر لگا ہوئے نا ساگ کو جی تو ساگ ہمارا دیکھیں ماشر سے تھنڈا ہو گیا ہے اس کو دیکھیں یہ بہترین سا ہو چکا ہے اس میں پانی بھی زیادہ نہیں ہے اس کی گندل چیک کرواتے ہیں آپ دیکھیں پریشر ککر کا کمال یہ دیکھیں اتنا نرم ہو گیا گھل گیا ہے تو یہ منٹوں میں جو ہے نا گرینڈ ہو جائے گا اب اس کو ہم نے تھنڈا کر لیا ہے اور یہ اچھے سے تیاب پاک بھی گیا ہے اب اس کو گرینڈ کریں گے اس طرح اگر آپ ہاتھ سے کرنا چاہیں تو آپ کے مرضی ہے یہ ہو جائے گا منٹوں میں اگر آپ نے اس سے بھی اس کو جلدی فاسٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو میں ایک اور اسان طریقہ جبتہ دیتی ہوں یہ ہم نے جا کے لے لیا ہے جوس والا تو اس میں ہم ساگ آٹ کریں گے اور یہ دیکھیں اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو بلکل پانی کی طرح ہو جاتے ہیں پانی کی طرح بلکل نہیں ہوگا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی اس کا کہ ہم نے کتنا اس کو گرینڈ کرنا ہے اور پانی تھوڑا سے اس کا ڈال لینا تاکہ یہ اچھے سے گرینڈ ہو جائے چلتے ہیں ہمیں اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں ہم نے صرف اس کو ہم نے جگ میں ڈال لیا ہے اور اوپر سے اس کو ڈھا کر دیتے ہیں تیس سیکنڈ ہم نے صرف اس کو گرینڈ کرنا ہے تو یہ ساگ بہترین گرینڈ ہوگا بہت زیادہ بریک بھی نہیں ہوگا اور جو گندلے ہیں وہ اس کی اچھے سے مکس ہو جائیں گی یہ ساگ بھے اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے یہ ناز بہت زیادہ بریک ہو ہے نہ موٹا ہے اس کو بدنے کے ساتھ گرینڈ کرتے ہیں تو اب اس میں ہم دیکھیں یہ بہتہ ہی پتلہ ہے اس کو تھک کریں گے اور تھک کرنے کے لئے ہم نے شروع سے بچپن سے دیکھتا ہے اس میں مکای کا آٹا ڈالتا ہے یا پھر گندم کا تو میں گندم کا آٹا ڈال لیم آگ پاس مکائی کا آٹا ہے تو آپ وہ ڈالیے گا جو زیادہ تیسٹک بنتے ہیں ساغوں سے میرے پاس تو گندم کا آٹا ہے کہ میں اس طرح اس کو ڈال کے میں ساتھ ساتھ ہالاتی رہوں گی ساتھ ساتھ اس کو چمسے ساتھ ڈال دی رہوں گی جی تو ساغ ہمارا ماشاءاللہ سے دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم نے آٹا ڈال کے اچھے سے پکا لی ہے پانجمنٹ یہ دیکھیں کتنا تھک ہو گیا یہ دیکھیں تو اب اس کو ہم تڑکہ لگائیں گے اس کو سیڈ پر کر دیتے ہیں ہم نے کڑائی لے لی ہے اس میں اویلا ایڈ کر دیا آفکاپ اور لسن ادر کا دو چمچ جو ہے میں نے پیسٹ ڈال دیا اس کو اچھے سے ایک منٹ فرائی کر لیتے ہیں ایک منٹ فرائی کرنے کے بعد اس میں ہری میرچ کا پیسٹ ڈالیں گے وہ میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے تو ہری میرچ کا یہ دیکھیں جو ماشاءاللہ گولڈن ہو چکا ہے اب اس ٹیم پہ ہم ہری میرچ ڈال لیں گے دو چمچ بھار کے اور اس کو بھی ایک منٹ فرائی کر لیں گے اب اس کے بعد لال میرچ پوڑر ڈالیں گے وان ٹی سپون ہاپ پیٹی سپون اس میں ہلتی ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون اس میں کٹی کو میرچ ڈال دیں گے اور وان ٹی سپون اس میں ڈالیں گے ہم خوشک دھنیاں پوڑر بنایا ہوا ہے اس کا اور اس کے بعد ہم وان ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور اچھے سے اس کو ایک منٹ مکس کر دیں گے ایک منٹ اس کو فرائی کریں گے ایک منٹ فرائی کرنے کے بعد پھر اس میں ہم ساگ کو ایڈ کر دیں گے تو مسالہ آپ زیادہ کم کر سکتے ہیں اگر آپ سپائیسی کھاتے ہیں تو ہم تھوڑا سپائیسی کھاتے ہیں تو میں نے اسی لیے مرچی زیادہ ڈالی گیا تو اب اس کو ساگ ڈال دیتے ہیں اس میں ایک باول میں ساگ کا گریانڈ کر رہی ہوں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتہ ہی زبردست لک اور ریڈ مسالہ اور ہرہ ساگ کتنا زبردست لگ رہا ہے اس کا کمبینیشن تو اس کو ایک منٹ اچھے سے ہلا لیں گے اور پانچ منٹ اس کو ہم نے پکانا ہے سلو آنچ پہ تاکہ ساگ جو اچھے سے پرائی ہو جائے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں زبردست لک کاری اس کو ہلا بھی دینا اچھے سے تاکہ سارا مسالہ ساگ میں مکس ہو جائے تو یہ اچھے سے مکس ہم نے کر لیا ہے پانچ منٹ پکا لیا ہے آپ اس میں اوپر سے تھوڑا سا ہرہ دھنیاں ڈال دیں گے اور آپ اس کو ہم ڈی شوٹ کرتے ہیں ڈی شوٹ کر کے پھر اس کی فائنل لک آپ کو دکھائیں گے جی تو ہم نے دیکھے ماشاءاللہ سے جی ساگ کو ڈی شوٹ کر لیا اور اوپر سے میں نے بٹر ڈال دیا تو اس سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہی ساگ لگتا ہے امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو پلیس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ شیئر کیا کریں پھر ملیں گے نشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ